سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ظالم اللہ دے سلامی آپ تمام امتی قبو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے گھر میں بڑی بردانی شینی زددار مولکہ قبو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے بارل کے برحال اللہ سے امیدیں آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ کی فضل میں ہوں گے ان ملنوں کی بنامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلی چنوں کی معابلی جن سے ان بلتکاری سے ان دہشت کردوں کی دہشت کردی سے ان لوٹیروں کی لوٹ سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے ہم زمان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت نہ رکھے اللہ ہر آباز سے ہر شرط سے محفوظ رکھے بہر الحال بہر الكیف میرے عزیز دوست میں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اچھی طرح ہوگی کیونکہ یہ بھائی آپ کا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ ساری دنیا کی خبریں معلوم رکھ سکے اور آپ کوئی چیز سے غفلت نہ بڑھ دے بہر الكیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اب جس طریقے سے آج کا میرا تو خیر ایشیو دیش سے ہی جڑی خبر ہوگی جو باہر کے ممالک جس طریقے سے جو اقدامات جو کر رہے ہیں جو خوانی ناقض کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے خاص کر منی پور کو لے کر جس طریقے سے منی پور میں دہشت مچائی گئی جس طریقے سے لنگا کھیل کھیلا گیا جس طریقے سے خونی کھیل کھیلا گیا اس کے مدد نظر جس طریقے سے باہر کے ممالک نے جو کارویے کی ہے وہ خابل لحاظ خابل فخر ہے ماشاءاللہ اور جس طریقے سے جو لوگ پریشان حال ہے جو مسئبت مارے ہیں جس طریقے سے اپنے گوہوں کو اپنے گھروں کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی جانے بچانے کے لیے سر پہ کپڑے رکھ کر جو نکلے ہیں اس کے اوپر جی سی سی کے تمام ممالک بہت برحمی کا اظہار کر رہے ہیں اور جس میں سے کوئید غطار سعودیہ نے تو پیکجز کا اعلان کیا ہے اور اپنی ایک ٹیم کو میڈیکل ٹیم کے ساتھ ماں کے ریڈ کروس ٹیم کے ساتھ ذمہ دران کے ساتھ دوائیں بھی ہوں گے سسٹریں بھی ہوں گے ڈاکٹریں بھی ہوں گے وہ لوگوں کو روانہ کیا ہے جو ایک سو تین آدمی کا گروپ ہے جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے یہ پہل تو پہلے سے ہی کرنا چاہیے تھا لیکن صاف الفاظوں میں امکہ آسام کے سی ایم کو بھی کہہ دیا گیا ہے جس طریقے سے گن تمہارے رہتے ہوئے مچایا گیا اس کے ذمہ دار سیدھے سیدھے تم ہوتے اور جو خونی خیل تین مہنے سے کھیلا جا رہا ہے جو تم نے روکھنے کے لیے اور نہ تو تمہارے دیش کے پدھان منطری نے کبھی مو کھلنے کی بھی ان کو فرصت نے ملی پیرس آسٹریلیا یہاں گھومنے سے ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے جس طریقے سے یہ ہے ہاں البتہ دوسری چیز ان کو حیبت جب ہوئی جب چھبیس پارٹیوں نے جو بنگڈور میں جمع ہو کر کرناڑک میں جو پہلے انڈی اے نام تھا یو پی اے نام تھا یو پی اے کو چھوڑ کر بھارت نام رکھے اس کے بعد جس طریقے سے وہ لوگ اپنی پلاننگ کو انجام دیئے یہ دیکھ کر جو ایسا انہوں نے اپنا ہنیمون ادھورہ چھوڑ کر بھاگ کے آگئے اور آتے ہی یہ بتا دیا کہ 38 پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں وہ 38 پارٹیاں کہ وہ نے آپ لوگ اچھی طرح پتا ہے بھر کے دوسری چیز یہ ہوئی ہے ایوی ایم پہ کوئی اوٹ نہیں دالا جائے گا دوہزار چھو بیس میں جہاں تک ہو سکے جانے کے لیے اپوزیشن پارٹیاں تیار ہو چکے ہیں ہر چیز کے لیے تیار ہو چکے جو کہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایک زمانے سے کوششیں کر رہے تھے ہائی کورٹیں ریجیکٹ کر رہی تھی ان اپیلوں کو ان کے خارج کر رہی تھی ایک سطح سے لیکن جب سے یہ سپریم کورٹ کے سپریموں نے اپنا اختیار سمالا جب سے ذمہ داری سمالی ان کے آتے ہوئے یہ چیزیں پورے سننے میں بھی آ رہے ہیں ختم کرنے میں آ رہے ہیں وعدہ کو سجی آئی چور نے جب بھی کر دیا تھا کہ دوہزار چوبیس میں ای وی ایم پہ الیکشن نہیں ہوگا یہ بتا دیا تھا ای وی ایم سے الیکشن نہیں ہوگا اب اس کے مدنظر ان پارٹیوں کو اپنی رضا مندی اپنی ناراض کی دو میں سے ایک چیز دکھانے کی تھی جو کہ بہت اچھی تریخیص سے یہ لوگ دکھا رہے ہیں تو یہ بیانی یہ ایک چیز سامنے آ چکی ہے ابھی ثابت ہو چکی ہے کہ ابھی ای وی ایم استعمال دوہزار چوبیس میں نہیں ہوگی اور جہاں پہ ہوگی وہاں پہ نہ کوئی بی جے پی ٹھہرے گی نہ سماج ویڈی پارٹی ٹھہرے گی کمپلیٹی بائیک آٹ کیا جائے گا الیکشن کا ہو بائیک آٹ کرنے کی سیدھی سیدھی بات ہو جائے گی دیش میں صدراج ناقص ہو جائے گا صدراج ناقص ہو گیا اگر سے تو معلوم ہے آپ لوگوں کو کتنی تکلیف میں لوگ آ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا یہ آپ لوگ بجا جانتے ہیں اور جس طریقے سے انہوں اپنے ہاتھ میں ذمہ داری رکھے جو ناچنا چاہے دیش واسدیں کو سارے دیکھ رہے ہیں نو سال سے کس طریقے سے ناچیں لیکن بعض ایسے بھی ڈینس کیا گیا ہے ناچنا نہیں آیا تو آنگان درڑا گتے وہ حساب ہو گیا تھا بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ آپ لوگ جاننا اور آپ لوگ سننا اور آپ لوگ سمجھنا اور معلوم رکھنا بہت ضروری تھا جو آپ لوگو بتایا گیا ہے بحرالکیف منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برقاہ رکھئے نمازوں کی پابندی کریے محباب کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ